بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیکن میں گوش اور کیمے کو سیف کرنے کی ویڈیو بنائی ہے آپ کے لئے تو ویڈیو کو پلیز پورا دیکھیں میں نے اس میں ٹرکز بتائے ہیں کہ کیسے گوش اور کیمے کو سیف کیا جا سکتا ہے تو یہ میں نے گوش لے لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے سواف کر لیا سواف کر کے میں نے اس کو ایک منٹ ستکا لگا کے ایک چمت ستکا لگا کے میں نے دس منٹ کے لیے چھنی میں لگا اس کے بعد اس کو واش کر لیا ہے واش کر کے پھر اس کو دوبارہ سے چھنی میں ڈال دیں گے جیسے اس کا سارا پانی ڈرین ہو جائے گا تو پھر اچھی طرح سے آپ کو یہ شور ہو جائے گا کہ اس کا پانی کی کچھ نکل چکا ہے تو پھر آپ نے جیپلاک بیگ لینے ہے اور اپنی فیملی کے ہی سافتے پیکٹ بنا کر رکھنے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے فلا کے لیے رکھنا ہے یہ کس چیز کے لیے کسی سبزی میں ڈالنے کے لیے تو پھر آپ اسی مطابق رکھیں گے ہڈیاں بھی ڈالنے کے لیے ایک جیسے آپ گوش اس طرح پیکٹ میں بنا کر رکھیں گے ابھی تو میں یہ تھوڑا کر رہی ہوں جتنا میں نے ساتھ کیا تھا تو میں نے کہا میں یہ ویڈیو جو آپ نے پیارے ویورز کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ ہر کسی کا بلا ہو جائے تو بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو موسیلی لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہوتا ہے اس لیے تو یہ پیکٹ کے اندر سے آپ نے اس کے اندر سے ہوا بلکل پوری باہر نکال دینی ہے اور اس کو پیکٹ کو بنا کر رکھ لینا اور ایسا بالکل بھی نہیں کرنا کہ گوش کو بار بار نکالیں اور اس کو پھر بھوڑا پتا کے باقی کا رکھ دیں تو اس طرح سے گوش آپ کا جو ہے نہ محراب ہو جاتا ہے اس میں کھانے کے وہ ذائقہ نہیں رہتا اس طرح سے آپ کا گوش جو ہے وہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے لوگوں کو اسی لیے پسانی ہوتا وہ باری ہو جاتا ہے کہ اس میں سے ہونی نکلا ہوتا اچھی طرح سے دوسرا اس میں سے سمیل بھی ہتم نہیں ہوتی تو اس کو اس طریقے سے کریں تو آپ کو سمیل بھی نہیں آئے گی اور آپ کا گوش بھی کچھ تازے کی طرح ہی رہے گا تو دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں تو اس طریقے سے آپ نے گوش کے پیکٹ بنا کر رکھ لینا ہے اگر بڑی فہم دیئے تو بڑے پیکٹ نالیں لیکن ایسے نہیں کرنا کہ گوش کا پیکٹ کھولا اچھا پھر آپ نے رکھ لیا اور آپ کو اس کو نکال کے رکھیں فریج میں تو صبح کا آپ کو بھی اٹھا دیتی ہوگا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دیکچی میں پانی دینا ہے اس کو پانی کو شکرہ سے اگلتے ہوئے پانی میں گوش کو ڈال کے ایک چمس سکتہ ڈال کے تو آپ اس کو اوبال لیں گے جب اس کے پر جاگہ آجے گی ہون نکل جائے گا اس کو چھنی میں ڈال کے اس کو بھی آٹھنڈا کر سیف کر لیں تو اس طریقے سے آپ کی اگر لائٹ بھی جائے گی تو وہ گوش خراب نہیں ہوگا نہ ہی آپ کا فریزر میں بلڈ نہیں کرے گا تو یہ جو طریقہ ہے یہ میں نے بڑا گوش لے لیا اس کو سارے کو ساف کر لیا ساری چربی بھی ہڈیاں بھی کار دی ہیں آپ نے بزار سے کیمہ پروانا ہے تو پھر آپ دو کے بھی 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 جائیں گے تو کوئی پائی ویلنگ کو اس کے بعد آپ کو کیمے تو اس طرح سے سیف کریں گے کیمے تو ایک چمس سکتہ لگا کے تو آپ نے دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا چھنی میں پھر اس کے بعد آپ نے اس کو باش کر کے تو بارہ چھنی میں لائے گا اس کا اچھی طرح سے پانی ڈیم ہوگا بلکل پشک ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کو کیمے کو جو انا اس کے پیٹی بنال لیے یہ دیکھئے میں نے گوش کو ساف کر لیا اچھی طرح سے اور اس کے ساتھ اگر آپ ٹکیوں وغیرہ کے لیے منا رہے ہیں تو ساتھی آپ خریمی چیدر لسن اور پیاز بھی نکال لیں تو اس کے مسالے اچھے سے اس کے اندر مکس رہیں گے اور دوسرا اس کی خوشبو بڑی اچھی رہے گی تو تازے کے جیسا گوشت ہوگا یہ دیکھئے میں نے اس میں کیمہ مشین میں سے نکال لیا اگر آپ بزار گرمے کر رہے ہیں تو آپ گوشت کو پہلے بھاش کر لیں بعد میں آپ کو کیمہ دونے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر آپ بزار سے قرار رہے ہیں تو میں نے کیمہ کا دونے کا ساتھ بتایا اس طریقے سے بھولے اور یہ دیکھئے پیکٹ اگر آپ کے پس بڑھے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہیں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ کلو والا پیکٹ ہے تو اس میں میں نے سارا کیمہ کو جو بھوش کر کے تو کلو کا دیکھ میں کلر چینڈ نہیں ہوا پیکٹ میں ڈال دیا اس میں سے ہوا بلکل نکال کے پیکٹ کو بند کر دیا تو اس کو بلکل پریس کر کے تو آپ نے چھوڑی کے اٹھے حصے سے دو پیسز کر لینا ہے یعنی آدھ آدھا کلو کا آپ نے کر لیں اگر جب پریز ہو جائے گا یہ اس طرح سے تو یہ پیکٹ جگہ بھی نہیں لیں گے اور آپ کا بلکل پریزہ میں نہیں نکلے گا استعمال کرنے یہ بہت آسانی ہوگی چھوڑی کے پچھلے حصے سے آپ نے اس کو دمیان سے ٹک لگا لینا ہے ٹک نہیں لگانا آپ نے صرف نشان لگانا ہے یہ دیکھئے سیدھے حصے سے آپ نے نشان نہیں لگانا اگر آپ تین حصے کرنا چاہ رہیں تو تین کر لیں دو کرنا چاہ رہیں تو دو کرلیں چھوڑی سے ٹک نہیں لگے گا اسے اپنے شان لگے گا اس کے بعد آپ نے فریزر میں برپتے کو اس کو جناہ دیں جب آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ نے آگے بلا دا ہی سر نکال کے استعمال کر لیں پیٹس کو کوئلتا ہے کہ آپ نے دوبارہ اس کو پیٹ سائے اس طریقے سے یہ ہوگا کہ آپ کے باقی والے کینے میں ہواپنی کو جنہ ہو جائے گی اور آپ کا آسانی کو اٹھو ملے اور اکر جائے گا یہ میں نے آپ کو کچھ طریقے بتائیں ہیں اس طریقے سے آپ یہ طریقے فالو کریں تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اور آسانی سے گوش بھی آپ کا سیکھ ہو جائے گا فریزر بھی آپ کو گندہ نہیں ہوگا جو آپ لوگ برپ بغیرہ استعمال کریں گے اس میں بھی سمیل نہیں ہوگی گوش کی تو یہ بہت ہی useful tips ہیں ان کو فالو کر لیں ایک یا دو دن آپ کو ایک دن لگے گا آپ کو یہ سارے کام کرنے میں لیکن آپ کو بعد میں کوئی مشکل نہیں ہوگی تو کسی بھی تشک کے لیے آپ کیمہ نکال رہے ہیں گوش نکال رہے ہیں تو آپ کو سانی ہوگی پانی میں بھی سمیل نہیں آئے گی کیونکہ اکثر بات فریزر میں کوئی پانی ہے برپ بغیرہ اس میں بھی سمیل ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے وہ بھی نہیں ہوگا یہ دیکھئے میں نے چھوٹے اور بڑے گوش تھے میرے پاس اب جو میں نے بڑے گوش سے ہڈیاں نکال رہی ہیں تو بعض اوقات ہڈیاں کے ساتھ گوش ہوتا ہے لیکن وہ صاف نہیں ہو سکتا اور جو نمیہ مگر آدمی ان سب کو میں نے صاف کر کے رکھتی ہے تو میں واج کر لوں گی کہ ان کی میں جغنی نہیں پال کے رکھ لوں گی تو جغنی بھی آپ ایٹا ایٹ ڈیبوں میں منا کے دو یا تین ڈیبے یا باطل وغیرہ میں ڈالتے تو آپ سیف کر سکتے ہیں وہ کسی بھی افلا ہو گیا